ہیلو ایف ون اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈیٹا کو لانگ ٹرم کے لیے اس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں اس کو آپ خود ہی ایکسیس کریں کوئی اور ایکسیس نہ کریں اس کے بعد آپ اس کو ڈسٹرائیڈ ہو رہے سے بچا سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ سسٹمز کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سامڈانگ یہ سیچوشن ہوتی ہے کہ آپ ڈیفرنٹ سسٹمز کے اندر رکھتے ہیں اس کے لئے سیمپل آپ نے آنا ہے گوگل پہ لکھنا گوگل ڈرائیو یہاں پہ آپ کو گوگل ڈرائیو ڈانٹ کام والی ویب سائٹ شو ہوگی آپ نے وہی ایمیل سیلیکٹ کرنے جس پہ آپ گوگل ڈرائیو کا کاؤٹ بنانا چاہتے ہیں یا جس ایمیل کے اندر اپنے ڈیٹا پرمنیلی سیف کرنا چاہتے ہیں سیمپل میں نے اسی ایمیل کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فور آئیکن کو سیلیکٹ کرنے اور سکول ڈاؤن کرنے سکول ڈاؤن جیسے ہی کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈرائیو ایک کا آپشن شو ہوگا ڈرائیو کی اپکلک کیجئے گا یہ ڈریکٹ لی آپ کو ڈرائیو میں شو کر دے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ میں نے اور ایڈیٹ ڈیٹا کو اپلوڈ کیا ہوگا اسی طریقے سے آپ اپنے بھی لونگ ٹرم کیلئی ڈیٹا کو سٹوک کر سکتے ہیں یہاں پہ جا آپ چاہے جیس طرح مرضی چاہے اس کو کہیں سے بھی اکساس کر سکتا ہے کسی بھی ڈیوائیس کو اپلوڈ کرنے کے لئے آپ نے سیپل اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فولڈر فائل اور اس کے بعد گوگل ڈاکس شیٹ اور اس کے بعد گوگل سلائیڈز اور گوگل فارم ملٹیپل آپشنز اویلی بیل ہیں کوئی بھی آپ فیسلیٹیز یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ لانگ ٹپ کے لئے ڈیٹا کو یہاں پہ سٹوک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو اکلیومٹ دی جاتی ہے سکسٹین جی بی گی اگر آپ اس کو انکریز کرنا جاتے ہیں آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں بائی کر کے ہیچے بائی کا بڈن اویلیبل ہے بائی سٹوریج تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ نے سیمپل اپنا ایڈ کارڈ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو جو ہے فردر سٹوریج کا اپشنز مل جائیں گے جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ ایک فولڈر اپلوڈ کریں گے تو اپلوڈ یا نیو کے بڈر پہ میں نے کلک کیا اور نیو یا فائل اپلوڈ کے پر میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی بھی آپ نے فولڈر وغیرہ اپلوڈ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے فائل اپلوڈ کرنی تو فائل کے بٹر پہ کلک کیجئے گا سو میں نے فائل کے بٹر پہ کلک کیا تھا اور میری فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی یا ڈرائیب کے انتر اسی طریقے سے 100% یہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہی 100% جیسے ہی ہوگی یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی کہ فائل بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی فولڈر کوئی ایسی فائل جو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں بھی اپلوڈ کی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے حساب سے فولڈرز بنا کے ڈیٹا کو پرمننٹلی سیف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو اگین دکھا دیتا ہوں کیسے طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے فولڈر میں نے چوز کیا فولڈر یہاں پہ میں نے آر ایڈی بنا کے رکھا ہوا تھا میں اسی کو اپلوڈ کروں گا سمپلی یہاں پہ میں اس فولڈر کو فاؤنڈ کر لیتا ہوں اگر وہ مجھے ملتا ہے اوہر وائز ہم کوئی اور فولڈر اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے ذرا براوزرز کو ریفرش کر لیتا ہوں اور یہاں پہ فائنلی وہ مجھے data والا فولڈر مل چکا ہے میں نے اس کو اپلوڈ کیا اپلوڈ کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ جو فائل ہے فولڈر ہے آپ کو نیو پاپ اپ دے گی کہ آپ اس کو واقعی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا کینسل کرنا جاتے ہیں تو سیمپل میں اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا جیسے اپلوڈ کے بٹن پہ میں کلک کروں گا تو یہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سو چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کیا اور یہاں پہ ایک آپ کو چھوٹا سا نوٹیفکیشن شو ہو رہا جو سکرین آٹ ہو چکا ہے بٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی data کا فولڈ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے ایک ایمیج اور ایک سٹیکسٹ فارم سٹور کروایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ data کا فارم جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے میں نے یہ نام کو دکھا دیا ہے اب اس کو ہم ڈلیٹ کیس طریقے سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پہ اپنے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے ٹاپ سائیڈ میں سو باٹم سائیڈ میں آپ کو ایک ڈلیٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ فولڈر یہاں پہ ڈلیٹ ہو جائے گا بٹ یہ یہاں سے ڈلیٹ نہیں ہو گئے یہ چلا جائے گا ٹریش کے اندر ٹریش ہے جس من ٹائپ آپ کو نظر ہو رہا ہوگا اپشن اس کے بعد کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ سارے data available ہے مطلب اگر آپ کسی بھی طریقے سے مسٹیکلی ڈلیٹ کر بھی دیں تو وہ پرمانیٹلی ڈلیٹ نہیں ہوگا وہ ٹریش میں چلا جائے گا اور اگر آپ فردہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہے پرمانیٹلی تو آپ نے ٹریش میں جانا ٹریش میں جا کے جو بھی آپ کے پاس فولڈر تھے وہیں پہ ان کو رائٹ کلک کر کے ڈلیٹ کے آپشن پہ جا کے ڈلیٹ کر دینا پھر وہ پرمانیٹلی ڈلیٹ ہو جائے گا پھر وہ آپ کے پاس available نہیں رہے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو قائلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بغیر کسی بھی نوٹیفکیشنز کے